اب میں جو کلام سنانے جا رہا ہوں یہ حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کنزر اکان حضرت پیر غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا ہے جو میرے زیادہ حضرت ہے یہ بات ہے غوثی سے لیا گیا ہے یہ کلام ہے سماعت فرمائی مبارک رحمت عالم کے عمر دربار میں آئے جس کے اسی سکار میں آئے مبارک رحمت عالم کے عمر دربار میں آئے یہ تیرام پر جس کے اسی سرکار میں آئے مبارک رحمت اللہ علیہ مبارک رحمت اللہ علیہ مبارک رحمت اللہ علیہ لolnہ علیہ دربار میں آئے مبارک رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے سماعت نشہ صاحب قبلہ جس کے اسی سرکار میں آئے یہ کرے نغمے نہ کیوں ہم بلگلوں سے آتے احمد یہ کرے نغمے نہ کیوں ہم بلگلوں سے آتے احمد ایک اس ارحاں سے اس کردوس کے گزار میں آئے مبارک عیمتِ عالم کے ہم دربار میں آئے مکے دے کام پر جس کے اسی سرکار میں آئے گناہ گاروں بڑوں اور سجدے ہو کر چھوڑیاں بڑوں گناہ چھوڑیاں بڑوں اور سجدے ہو کر چھوڑیاں بڑوں یہ ہم اس مر سے اپنی کی سبی سرکار میں آئے مبارک عیمتِ عالم کے ہم دربار میں آئے مبارک عیمتِ عام پر جس کے اسی سرکار میں آئے مرادِ عادر مامی ملے بھی شاہِ عالم سے مرادِ عادر مامی ملے بھی شاہِ عالم سے مرادِ عام پر جس کے اسی سرکار میں آئے مرادِ عیمتِ عام پر جس کے اسی سرکار میں آئے مراد ہو کر ملے گی شاہر آنکھ سے انسرکان میں آئے بڑے نظرکان میں آئے مبارک قرمہ عالم کے ام ہر بار میں آئے مبارک قرمہ عالم کے ام جس کے اُسی سزکان میں آئے اٹھا دا رک سے پردہ یا نبی اب جلوہ اکلا اٹھانا رک سے پردہ یا نبی اب جلوہ اکلا یا نبی جلوہ کلا سکت آب کے مدار میں آئے بڑے نبی جلوہ کلا سکت آب کے مدار میں آئے مبارک حیمتِ عالم کے ہم دروان میں آئے بے کے نام پر جس کے اسی سرکار میں آئے عدب سے رک گیا جب میں تو دی آواز حضرت میں عدب سے رک گیا جب میں تو دی آواز حضرت میں کہا ہے وہ سیر کس تا کہو درمال میں آئے عدب سے رک گیا جب میں تو دی آواز حضرت میں کہا ہے وہ سیر کس تا کہو درمال میں آئے مبارک حیمتِ عالم کے ہم دروان میں آئے بے کے نام پر جس کے اسی سرکار میں آئے